بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یو ای ٹیول گائیڈ لائن امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوگے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں آج کا ٹاپک ہے آئی سی اپروول آئی سی اپروول کیسے لینا ہے اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا تو آئی سی اپروول کے ویب سیٹ اوپن کر لینی ہے اس کے بعد پبلک سروس اس کے بعد نیچے چلے جائیں ریجسٹر آرائیور سٹارٹ سروس ریجسٹر آرائیور کا پیج کچھ اس طرح آپ کا اسپنیش ہوگا تو اس میں اپلیکنٹ انفرمیشن نیم انگلیش میں اور اس کے بعد عربیق میں جینڈر ڈیٹ آف برت پلیس آف برت اب یوی میں کونسی ڈیٹ میں آ رہے ہیں وہ ڈیٹ ایٹ کرنی ہے آرائیور پورٹ کونسے ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں اس کو چوز کرنا ہے ڈیپارچر کنٹری کونسی کنٹری سے ٹیول کر رہے ہیں اس کو چوز کرنا ہے ای میل اڈریس تو ای میل اڈریس آپ نے کریکٹ لکھنا ہے تاکہ وہاں پہ آپ کو کی آر کوڈ رسیو ہو نیکس سٹپ ہے پاسپورٹ انفرمیشن تو پاسپورٹ ٹائپ اور ناری پاسپورٹ نمبر نیشنیلٹی پاسپورٹ ایشو ڈیٹ پاسپورٹ ایکسپاری ڈیٹ نیکس سٹپ ہے ایڈریس انسائیڈ یو ای تو یو ای میں کہاں پہ رہے ہیں اس سٹی کا نام لکھنا ہے اور نیکسٹ آپ نے ڈیٹیل ایڈریس لکھنا ہے اور یو ای کا موبائل نمبر لکھنا ہے ویکسین انفرمیشن تو کونسی ویکسین آپ نے لیا ہے اس کو چوز کرنا ہے فرسٹ ویکسینیشن ڈیٹ اور اسی طرح سیکنڈ اور تھرڈ ویکسینیشن ڈیٹ ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد پی سی آر ٹیسٹ ڈیٹ پی سی آر ریزلٹ ڈیٹ یہ ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد کچھ ضروری اٹیچمنٹس ہیں جس میں آپ نے اپنا پاسپورٹ ایمج اٹیچ کرنا ہے یہ ضروری ہے اٹیچ کرنا اور اس کے بعد ایک پکچر اٹیچ کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد اپشنل ہیں پی سی آر ریزلٹ اس کو اٹیچ کریں اور ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کو اٹیچ کریں اور یہ سب اٹیچمنٹ آپ نے جے پی جی اور پی دی ایف میں اٹیچ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے ڈیکلیریشن یہاں پہ کلک کرنا ہے اور فائل سبمنٹ کر دینی ہے تو ایک سے دو دن میں آپ کو آئیسی اے کا اپروول مل جائے گا امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو پلیز اس کو شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ